موسیقی نمسکار میں ریزندہ بنسل واسطہ صلاحکار آج آپ کو بیسمنٹ کے بارے میں جان کری دینے چاہوں گا میں جو آپ کو جان کری دیتا ہوں وہ ہمیشہ ہی واسطہ صلاحکار کے ساتھ اپنے انباؤ کی آپ کو جان کری دیتا رہتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ سبی کا تہ دل سے دھنیواد کرتا ہوں کیونکہ آپ اپنا کمت اس میں نکال کر میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں اور اپنے سرکل میں شیئر بھی کرتے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اس لیے میں آپ سبی کا پھر سے دھنیواد کرتا ہوں آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے سبدوں کو سنتے ہیں اپنے یہاں پر بدلاؤ کرنے سے پہلے ایک بار جرور ویچار کریں آپ کو لگتا ہے بنسل جی کی باتیں صحیح ہیں پھر آپ اپنے یہاں پر بدلاؤ کرتے ہیں تو میرا اپنا یہ ماننا ہے آپ کو بھی اچھے ریزلٹ جرور مل جائیں گے اب میں آپ کو بتانے جارہا ہوں بیسمنٹ کے بارے میں جو میں بیسمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کا پلوٹ کوئی شیبی فیسنگ کا ہے کوئی بھی ڈیریکشن ہے آپ کا پلوٹ سمال سائز کا ہے چھوٹے سائز کا ہے یا پھر بڑے سائز کا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے بیسمنٹ بناتے ہوئے کن کن باتوں کا دھیانت نہ ہے میں آپ کو یہ بتانے جارہا ہوں سب سے پہلے آپ کا پلوٹ روڑ کے لیبل سے اونچہ ہونا ہی چاہیے پہلی بات دوسری بات آپ کے پلوٹ کی فیسنگ ڈیریکشن کوئی بھی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں بیسمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں اس میں آپ نے کس چیز کا دھیان رکھنا ہے سب سے پہلے جو پلوٹ کا کندر سینکٹر جون بنتی ہے پوری لائن کھچنے پر جو کندر بنتا ہے اس کندر پر کبھی بھی نہ تو سٹیڑس آنی چاہیے نہ لیفٹ آنی چاہیے نہ ہی کوئی ٹینک بنانا ہے اور نہ ہی کوئی پیلر آنا چاہیے اور کوشش کرے کوئی دیوار آتی ہے تو دیوار بھی نہ آئیں پہلی بات دوسری بات آپ نے اپنی بیسمنٹ بناتے ہوئے آپ کے پلوٹ کی فیسنگ ساؤت ہے اس اور یہ ویسٹ نورت فیسٹ نورت فیسٹ ساؤت ایسٹ یہ آپ کا ساؤت ویسٹ چون بن گئی آپ کا جو پلوٹ ہے آپ نے اس پلوٹ میں کوٹھی بنانی ہے اور آپ بڑے سہر میں رہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ میں اپنے پلوٹ میں بیسمنٹ بنائیں کیونکہ آج کے دور میں ڈپارٹمنٹ نے گورنمنٹ نے آپ کی بیلڈنگ کی ہائٹ فکس کر دیا آپ اس سے اونچائی زیادہ نہیں لے جا سکتے تو آپ کو جب بیسمنٹ بنانی ہے اور گراؤنڈ پر سٹیل پارکنگ رکھنی ہے تو اس میں بیسمنٹ کے اندر وینکلیسن ائر کروس کی پروگلم ہمیزہ آتی ہے اس چیز کا آپ نے دھیانا اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے پہلے تو بیسمنٹ بنائی بیسمنٹ کے بعد اس کے اوپر آپ نے سٹیل پارکنگ بنائی سٹیل پارکنگ کے ساتھ میں آپ اپر گراؤنگ فلور پہ فرسٹ فلور پہ جانے کے لیے سیکنڈ پہ تھرڈ پہ جانے کے لیے سٹیل سور لیفٹ بھی لگانی پڑی وہ سٹیل سور لیفٹ آپ کو کہاں لگانی ہے کیونکہ آپ کا یہ دی پلوٹ سالت فیسنگ ہے تب آپ کو سٹیل سور لیفٹ ویسٹ جون میں بنانی ہے آپ کا پلوٹ ویسٹ فیسنگ ہے تب آپ کو ساؤت جون میں سٹیل سور لیفٹ بنانی ہے آپ کا پلوٹ نورت فیسنگ ہے تب بھی آپ نے سٹیل سور لیفٹ ویسٹ جون میں ہی بنانی ہے آپ کا پلوٹ اسٹ فیسنگ ہے تب بھی آپ نے اپنے یہاں پر سٹیل سور لیفٹ جو لگانی ہے وہ سالت میں ہی لگانی ہے سالت میں بنانی ہے اس چیز کا آپ نے نیانا لیکن ایک بات اور کہنا چاہوں گا میں آپ کو یہ تو میں نے آپ کو بتایا سٹیل پارکنگ میں آپ نے کس طریقے سے سیٹ اپ کرنا ہے کیونکہ جب بھی کوئی بھی بیلڈنگ بنتی ہے اس کے اندر ایک پانی کی بارنگ بیلڈنگ بناتے ہوئے کیونکہ آج کے دور میں پانی کا لیول بہت نیچے چلا گیا ہے بیلڈنگ بنانے کے لیے کرنی پڑتی ہے تو بیلڈنگ بنانے کے لیے پانی کی بارنگ آپ نورث نورث اسٹ میں کریں یا پھر اسٹ نورث اسٹ میں کریں یہ دو جگہ پانی کی بارنگ آپ نے کرنی ہے آپ کے پلوٹ کی فیسنگ اسٹ ہوگی تو بھی پانی کی بارنگ یہاں آنی آنی چاہیے آپ کے پلوٹ کی فیسنگ نورث ہے تو اسٹ میں آجائے گی پلوٹ کی فیسنگ تو بھی اسٹ میں یا نورث میں آپ کے پلوٹ کی فیسنگ ساؤ ہے تو بھے اسٹ میں بارنگ آجائے گی یا نورث میں پانی آنی ہی چاہیے اس چیز کا اپنے دھیان ایک بات دوسری بات پانی کے ٹینک سٹوریج اور رین ویٹر ہارویسٹنگ آپ کو کہاں کرنی ہے پانی کے ٹینک سا آپ نورث سینٹر سے نورث تک آپ نے سٹوریج ٹینک ایک بنانا ایک بنانا دو بنانا دو بنانا چار بنانا چار بنانا اور پچما آپ کا رین ویٹر ہارویسٹنگ نورث میں یہاں جاتا ہے یا رین ویٹر ہارویسٹنگ آپ کی یہاں جاتی ہے ایسے ہی آپ اسٹ میں سٹوریج ٹینک چار بنانے چار بنائیں پاس بنانے پاس بنائیں کیونکہ ڈپارٹمنٹ نے سکتی کے ساتھ اور ہماری اپنی روکارمنٹ بھی کیونکہ آنے والے ہمارے بچوں کو پانی ملز کے پانی کی ویشتیج ہوتی ہے جو برسات کا پانی ہماری چھت پہ آتا ہے اس کے لیے رین ویٹر ہارویسٹنگ آپ اسٹ کے سینکٹر میں کریں اور اسٹ سینکٹر سے نورث اسٹ تک آپ کہیں بھی کر سکتے ایک بات کہنا چاہوں گا جب آپ چاہ ٹینک بنانے ایک ٹینک آپ نے اسٹ سینکٹر میں بنایا دوسرا اسٹ سے نورث اسٹ کی اور تیسرا ٹینک بنائے چوتھ بنائے تو پانچ میں میں آپ رین وارٹ ہارویسٹی جرور کریں اور آپ کو پانی کی بورنگ کرنی پڑتی ہے پانی کی بورنگ کرتے تو پانی بورنگ آپ کی نورث اسٹ میں آ جاتی ہے اس ہی کے ساتھ اب میں آپ کو بیسمنٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں گا بیسمنٹ کے لیے آپ نے چیزوں کا دیا رکھ جب آپ اپنی سٹیرز بیسمنٹ تک لے کے جاتے ہیں تب میں آپ کو کہ آپ بیسمنٹ میں جو سیڑیا نیچے بیسمنٹ میں جا رہی ہیں وہ آپ کے دروازے جوان چاہیے ویسٹ ویسٹ نورث ویسٹ کی بیسنس سے دروازے نیچے اترنے کا بنانا ہے اس میں بھی آپ نے ایک ساودانی برتنی ہے جب بھی آپ سٹیرز سے بیسمنٹ کے فلور پر جاتے ہیں تو آپ ایک سٹیپ نیچے اتریں گے یہاں آپ کا ایک سٹیپ ہونا ہی چاہیے بھائی وہ آدھا انچ کو چار انچ کو چھ انچ کو یا تین انچ کو ایسے ہی ویسٹ میں بھی سٹیپ سٹیپ کی پریباس کیا ہے آپ کا کمپلیٹ سٹیرز والا حصہ اور لیفٹ والا حصہ یہ آدھا انچ پونہ ایک انچ اونچ ہونا ہی چاہیے یہ کمپلیٹ اس سے کیا ہوتا ہے سال جون آپ کی اونچ ہوگئی آپ نیچے اتر رہے نورد کی اور تو آپ ڈاؤن ورڈ جا رہے ہیں ایسے ہی ویسٹ میں سے جب آپ بیسمنٹ میں جاتے ہیں تو ویسٹ اونچ ہو جاتا اس کی اور ڈاؤن ورڈ نیچے اتر جاتے ہیں اس چیز کا آپ نے دھیان رکھ ہے ہاں ایک بات اور کہنے جاؤں گا آپ بیسمنٹ بنا رہے ہیں بیسمنٹ بنا ہر مستری ہر مالک ایک بات جانتا ہر ار ارکیٹک جانتا ہر ٹھیکے دار بھی یہ بات جانتا ہے کہ بیسمنٹ کی جب کبھی بھی ہمیں دھلائی کرنی ہوتی ہے یا کہیں سے بھی بیسمنٹ میں پانی آجاتا ہے اس کی ایک سٹوریز ٹینک بھی بنانی پڑتی ہے وہ سٹوریز ٹینک آپ کو کہاں بنانی ہے وہ سٹوریز ٹینک بھی آپ کی نورث سینٹر سے نورث اس کی اور اور بنانی ہے اسی کے ساتھ ایک بات اور کو بھانا آپ آپ اپنے یہاں بیسمنٹ بنا رہے ہیں کیونک بیسمنٹ کی اونچائی کم سے کم نور فٹ سیلنگ ہائیٹ جرور رکھی جاتی ہے اور پانی کے جو سٹوریز ٹینک ہے وہ کبھی بھی نور دس فٹ کی گہرائی تک نہیں لے جاتے اس لیے جب پانی کے ٹینک نو دس فٹ کی گہرائی تک نہیں جاتے تب ہر ایک مالک ہر ایک آرکی ٹینک کیا کرتا ہے نور کمپلیٹ یہ ایریا اس حصے میں مٹی فل کر دیتا اور یہاں پہ ٹینک بنا دیتا ہے لو ہائیٹ کے یعنی کہ پانچہ فٹ گہرائی کے اور بیسمنٹ کی جو گہرائی بن گی وہ لگ بڑی نو دس فٹ کے گہرائی بن جاتے ہے ایسے ہی آپ کا اپنا یہاں پہ اس میں بھی سیم پوزیشن بن جاتی ہمارے ٹینک کی یہ ساؤتھ اس کا حصہ میٹی سے فل ہو جاتا ہے جب آپ نے یہ تب آپ کو کون سا ایریا فل اپ کر نا کس ایریا میں بیسمنٹ نہیں بنانی ہے کمپلیٹ ساؤتھ کے حصے میں بیسمنٹ نہ بنائیں کمپلیٹ ویسٹ کے حصے میں بیسمنٹ نہ بنائیں اس کے علاوہ آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں کیونکہ ساؤتھ میں آپ کی سٹیر آ رہی ہیں تب آپ اس حصے میں کس میں ساؤتھ ویسٹ میں اس والے حصے کو فل اپ کر باقی کمپلیٹ پورے حصے میں بیسمنٹ نہیں اور آپ کی اپنی سٹیر ویسٹ والے حصے میں آ رہی ہے تو میں آپ کو کہوں گا یہ ویسٹ ساؤتھ ویسٹ کے کمپلیٹ حصے میں بیسمنٹ بنا اور بیسمنٹ کے فرس کی جو ڈھلان آپ نے دینی ہے وہ ڈھلان وہ سلوپ کمپلیٹ آپ کو نورث اس کو دینا ہے اور ایک چھوٹی سمال پک بھی آپ کو بنانی ہے جب کبھی بھی بیسمنٹ کی دھلائی ہوتی ہے یا بیسمنٹ کے اندر پانی آجاتا ہے کسی بھی کارن سے پانی آجاتا وہ پانی سارا کی سارا ہمارے نورث اس میں چلا جائے اور یہ پر پمپ لگ جاتا ہے وہ پانی باہر پھیک دیا جاتا ہے میں آپ کو ریپیٹ کر کے پھر بتا رہا ہوں آپ نے کن باتوں کا جہانت ہے سب سے اونچا اور بھاری رہنا چاہی ہے اس حصے میں آپ بیسمنٹ نہ بنائیں باقی ہنجر پر سنٹ بیسمنٹ بنائیں بیسمنٹ کے فرس کی ڈھلان آپ نے نورث اس کی اور لگ جانی ہے یہ پر آپ نے ایک ٹینک یا دو ٹینک بنائیں اس ہی کے ساتھ میں جو ٹینک آپ پانی کے بنائیں گی وہ ٹینک آپ کے بیسمنٹ کی گہرائی سے بھی ایک فٹ دو فٹ جیادہ گہرائی ہونے چاہیے اس چیز کا آپ نے دھیان کسی گان سے آپ ٹینک کی گہرائی کم کر رہے ہمارے نورث اس میں پانی کا ٹینک آئی گیا آئی اس اس لیے یہاں گہرائی زیادہ کر کر گیا زیادہ گہرائی کر گے تو دکھت رہے گی ہم اس صفائی کر لیکن میں آپ کو بات کر ہوگا آپ نے بیسمنٹ بنانی ہے تو پانی کی جو سٹوریز ٹینک ہے یہ بیسمنٹ کی گہرائی سے بھی ایک ڈیڈ فٹ زیادہ جانے نورث ڈیڈ میں سمال پیٹ بنانی چاہیے جب بھی ٹینک کی صفائی ہو سارا کچھ رہا اس کے نورث ڈیڈ میں اکٹھا ہو جائے سیم کونس اشت میں بھی چلتا ہے اس چیز کا بھی آپ نہیں دیان رہے ٹینک کے اندر کی فرس کی بھی جو ڈھلان رہے جو سلوپ رہے گا وہ بھی نورث ڈی ہی ہو چاہیے دوسری بات آپ کو اپنی بیسمنٹ کے اندر منتل ایر کروس ایگزوش کے جگہ بھی پروپر چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے جیسے مرجی کریں لہذا آپ بیسمنٹ بنانے جارے بیسمنٹ کے اندر کبھی بھی ایک تو سلوپ نہیں آنی چاہیے اور دوسرا ایگزوش کے جگہ پروپر پوری ہونی چاہیے ایر کروس پوری چاہیے لائٹنگ پروپر پوری ہو اس کے لئے آپ کو جو مرجی کرنا بھلے آپ اس طریقے سے بیسمنٹ بناتے ہیں تو میرا اپنا یہ معنی ہے آپ کی بیسمنٹ اچھی رہے گی اور آپ کو ایج پرواز تو کسی بھی طریقے سے کوئی دکھت نہیں ہوگی میں آپ کو ایک بار پھر کرنے چاہوں گا آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو بہت اچھے سن رہے ہیں اپنے یہاں پر عمل کرنے سے پہلے میرے سبدوں کو اپلائی کرنے سے پہلے ایک بار جرور ویچار کریں اس ہی کے ساتھ آپ کو لگتا ہے بنسل جی بات سہی ہیں تو آپ اپنے یہاں پر بدلاؤ کرتے ہیں تو میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ آپ کو بہت اچھے ریزل پرات ہو جائیں گے اس ہی ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ بنسل جی بات ساری سہی ہیں تب میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے سرکل میں شیئر بھی کریں اس ہی کے ساتھ آپ میری پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر کر کے میری چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اس ہی کے ساتھ اگلے پروگرام میں ایک اور نئے ویشے پہ چل چا کریں گے تب تک کے لیے نمسکار